اسلام علیکم خواتین و حضرات hope you all are fine and welcome to another episode with Dishan being your host talking on Jiv and Karim YouTube channel so آج کا topic بہت ہی interesting ہوگا اور بہت ہی آپ سب کو بہت مصند آئے گا بگ فور بگ فور جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے بگ فور کے پر کافی چرچے پہلے بھی ہوئے تو اس ویڈیو کو میلے کے آئے ہوں آپ کی خدمت میں آج ہم بات کریں گے کہ پہلے کون سے بگ فور پلیئرز تھے جو ایسے پلیئرز جو کہ ون دے تیس تیوینٹی چاہے کوئی بھی فورمیٹ ہو وہ اس کو ڈسٹروئی کر سکتے ہیں بطب ایزیلی سکور کر سکتے ہیں ان کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے کوئی فورمیٹ بھی تو پہلے کون سے بگ فور تھے اور اب میرے لحاظ سے کون سے بگ فور ہیں تو پہلے جیسے کہ ہم سننے سے کہ بگ فور میں آتے ہیں ویرات کو لی کین ویلیام سن سٹیونس میں تو جو روٹ ٹھیک ہے ہم بھی مانتے ہیں اور اپنی ٹیمز کے لئے رسپیکٹیو ٹیمز کے لئے وہ بہت آؤٹس پرفارم کر رہے ہیں اور ابھی بھی کر رہے ہیں لیکن ابھی جو میں یہاں پہ چار ابھی کیے بتاؤں گا ریسنٹ 2020 میں جو چل رہے ہیں تو مطلب میں یہ نہیں کہتا کہ وہ پلیئرز پرفارم نہیں کر رہے ہیں وہ سٹیل پرفارم کر رہے ہیں لیکن کچھ ایسے اچھے پلیئرز ہیں جن کو میں اپنے بگ فور میں ڈالنا چاہوں گا میری جو بگ فور ہے وہ ہے ویرات کولی ضرور ہوں گے اس میں کیونکہ ویرات کولی کو آپ چاہے ٹیسٹ دے دو 52 کی ایوریز رکھتے ہیں چاہے ون دے ان کو آپ دے دو فوال موز 59 58 کی ایوریز رکھتے ہیں چاہے ٹی 21 کو دے دو 49 کی ایوریز وہ رکھتے ہیں اور کنسسٹن سکورر ہیں تو بگ فور میں نمبر ون میں ویرات کولی رکھ سکتا ہوں اچھی پرفارمنس آپ کے سامنے ہیں چاہے وہ ون دے ہو بیالیس کی ایوریز رکھتے ہیں لیکن ہیس پرفارمنگ ویری بیل ورلڈ کپ میں اچھا پرفارمن کیا اور ایک وہ مانسٹر مانڈے کرکٹ کو سمجھتا ہے بندہ تو اس کے ٹیم میں ہونا بہت ضروری ہوتا ہے اور تب ہی میننے سکو سکتے ہیں اگر ٹی 20 میں اس کی اچھی پرفارمنس ہے اب جو دو تھوڑے سی ویک کنٹسٹنٹ ہیں وہ ہیں کین ویلیمسن اور جو روٹ جو روٹ آپ کو دیکھ لوگ کافی عرصے سے مجھے یاد نہیں پڑتا کہ اس کی ٹی 20 میں اچھی پرفارمنس کب ہوگی اور ٹیسٹ میں بھی اس کا گراف ڈے بائی ڈے تھوڑا گرتا جا رہا ہے آخری دفعہ جب میں نے سیریز دیکھی تھی انگرینڈ اور انڈیا کی تو اس میں اس کی نال آرمد بہت 51-52 لیکن ابھی وہ گیر کے تقریباً 48-47 تک اس کی آرمد ریکارڈ دیکھا تھا تو اس کی گراف گرتا جا رہا ہے حالانکہ وہ سنچری کار چکا ہے ابھی ڈیسنٹ نیزلینڈ سیڈیسنٹ بھی لیکن وہ اس کی لیگیسی کے پاس ہے وہ گریٹ پلے آ رہا ہے ایک اچھا پیار کار ہی لیتا ہے تو اس کو اپنی جو مستیکس کر رہا ہے اس کو بس سیٹ کرنا پڑے گا تو اس لئے وہ میرے بیگ فور میں اب نہیں ہے ویلیم سن ہے ویلیم سن ویلیم سن اس لئے ہے میرے اس میں کیونکہ وہ ایک کیپٹن سی مائن کے ساتھ کھیلتا ہے وہ کافی اچھا کیپٹن ہے ٹیس میں پرفارم کر رہا ہے ونڈے ورل کپ میں وہ تین سنچری کر چکا ٹی ونڈی میں اچھا پرفارم کر رہا ہے اگر آپ پچھلا اپل دیکھیں وہ ہائیر سن پورا تھا وانتب اس کے سن رائزر ساہدر آباد کے لئے کافی اچھا پرفارم اس نے کیا تھا ایز اوپنر تو وہ اچھا پیار ہے تو وہ تیسرا ویلیم سن میں رہوں گا ابھی ویلیم سن کی جگہ میں رکھ سکتا تھا روہد شرما لیکن حالانکہ روہد شرما کا ونڈے کا ریکارڈ دیکھیں ٹی ونڈی کا ریکارڈ دیکھنے مطب کوئی بھی مقابلہ نہیں ہے اس کا زبردہ ساہ لیکن ٹیسٹ میں بھی مانتے ہوں کہ ٹیسٹ چیمپینشپ چل رہی ہے اس نے ہائیر سنس پورا رہا ہے لیکن ابھی انڈیا خود اس پر بھروسہ نہیں کر رہا ٹیسٹ میں تو جب انڈیا انس پر بھروسہ کرے گا تب میرے بک فور میں آسکتے ہیں لیکن ابھی تک کے لئے سوری روید شرما آئیم گوئنگ ویلیم سن اچھا جیسے میں ناکو بتا جیے آپ لوگ کو بھی اندازہ وچوٹھا جو میں نے بک فور میں پیار رکھا ہے وہ رکھا ہے بابا رازم بابا رازم is improving day by day آپ پہلے لوگ کہتے ہیں بابا رازم ٹیسٹ کا پیار نہیں ہے لیکن ریسنٹ ٹائمز میں اس میں سب کو بتا جیے کہ اس کے پاس کیلیبر ہے کہ وہ ٹیسٹ میں اچھا پرفارم کر سکے سیکنڈ ہائیر سکوڑر ہے ورلڈ کا چیمپینشپ کا تو ون ڈے میں اس کی پرفارمس ٹیونٹی میں نمبر ون بیٹسمن ٹیسٹ میں پرفارمس تو میرے بک فور میں بابا رازم شامل ہوتا ہے روٹ میں بھی جب میں کبھی اور ویڈیو ملاؤں تو وہ ایسی پرفارمس دکھا دے کہ وہ ان میں سے چال کے لئے کسی کو ریپلیس کر کے واپس آجے بک فور میں لیکن ابھی تک کے لئے بک فور میں ویرات کو لی روحچ ویرات کو لی سٹیون سمیت کین ویلیم سنن اور بابا رازم تو آپ کو کیسے پسند آپ کو کیسی لگی یہ ویڈیو آپ اپنا بک فور ضرور بتا دیں آپ لوگ کے لئے ہاتھ سے کیا ہے کمنٹ سیکشن میں وہ آپ لوگ کے لئے صرف ضرور بتائیں کہ آپ لوگ کے لئے آج سے کیا ہونا چاہے بک فور اور ویڈیو کو لائک کرتے شیئر کرتے سبسکرائب کرتے چینل بیل آئیکن دبانے اور اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز لے کے میں آپ لوگ اس خیدن میں حاصل ہوتا ہوں گا تب تک کے لئے اجازت دیجئے ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ٹیک کیر اللہ حافظ بابائے